اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم اپنے پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ قرآن پاک کی ابتدا میں ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی حدل للمتقین کہ یہ ایسی ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دے جو اس کی رضا کے کام کرنا چاہتے ہیں اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اس سے خوف کھاتے ہیں اور پھر یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی بار بار اس کتاب کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم مرتے دم تک اس کو پڑھتے پڑھاتے رہیں اور یہ ہمارے حق میں قیامت کے دن حجت بنیں ہمارے خلاف نہ بنیں ہمارے حق میں حجت بنیں آمین تو اس دعا کے ساتھ اپنا انتیسوہ پارہ ہم شروع کرتے ہیں سورة الملک اس پارے کی پہلی سورت ہے نحمده ونسلی علی رسوله الكریم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضة من لسانی یفقه قولی تبارک اللذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر اللذی خلق الموت والحیات ليبلوكم ليبلوكم ایكم احسن عملا وحوالعزیز الغفور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورة ملک اس کی ابتدا ہو رہی ہے سورة ملک کی فضیلت کے اوپر ہمیں چند احادیث ملتی ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف تیس آیات ہیں اور یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا اور وہ تبارک اللہ دی ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبارک اللہ دی یعنی سور ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کا معمول ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ ہر رات سور الف لام میم سجدہ اور سور ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے تو یہاں پر کیا فرمایا کہ بہت بزرگ اور برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جس نے موت اور زندگی کو اجاد کیا تو موت دراصل خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ موت دو چیزوں کے اندر جدائی کا نام ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں انسان کا جسم اور انسان کی روح اور اللہ نے کیوں موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایوکم احسن وعملا تاکہ وہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ترہاں ترہاں کی نعمتوں سے ہمیں نوازا اور اب اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو پا کر کرتے کیا ہیں کیا ہم اس کے فرما بردار بندے بنتے ہیں یا ہم اس کے نافرمان بندے بنتے ہیں اور ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کوئی بھی اس میں سے چھٹا ہوا نہیں ہے اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح ہدایات بھی ہمیں دے دی کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے ہمیں بچنا ہیں اور خوش قسمت وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کی ہمیشہ کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے اور امتحان کس چیز میں ایکم احسن وعملا کہ تم میں اچھے عمل بہترین عمل کون کرتا ہے تو سب سے بہترین کام کس کا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا وہ انسان ہے جو اس کام کو امدہ طریقے سے کرتا ہے تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہمارے کام احسن کے درجے پر آتے ہیں امدہ درجے پر آتے ہیں کیا ہماری نمازیں احسن درجے کی ہیں کیا ہمارا صدقہ خیرات احسن درجے کا ہے کیا ہمارے دوسروں کے ساتھ معاملات اچھے احسن درجے کے ہیں کیا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں کیا وہ احسن عمل ہے کیا والدین کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کرتے ہیں کیا رشتہ داروں کے ساتھ ہم احسن عمل کرتے ہیں کیا سوسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ احسان کا ہے احسن عمل ہے یا نہیں تو سارے کے سارے جو ہیں یہ ٹیسٹ ہے ہم سب کے لیے اور ہمیں اپنے آپ کو اس پر پارکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کہاں اچھا ہے اور کہاں صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے کیونکہ نماز روزہ جو ہے وہ تو دین کا ایک خاص حصہ ہے لیکن اس کے علاوہ پھر باقی زندگی ہمیں لوگوں کے درمیانی گزارنی ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بار بار فیل ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں بعض اوقات ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بدگمانی میں اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے بغیر انویسٹیگیشن کے ہم دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں ایک رائے کام قائم کر لیتے ہیں ہم دوسرے کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور پھر اس کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سے دیکھی جا رہی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں تو ہمیں چیک کیا کرنا ہے چک کس چیز کا ہو رہا ہے کہ تم میں بہترین اور احسن اور خوبصورت عمل کون کرتا ہے کیونکہ ہم سب کوئی نہ کوئی عمل ضرور کری رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اب وہ عمل کس خانے میں ڈل رہا ہوتا ہے خیر کے خانے میں یا شر کے خانے میں اور وہ کہاں کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر احسن عمل وہ بھی ہوتا ہے جو این سنت کے مطابق ہے اور احسن عمل وہ بھی ہے کہ جس میں انسان کی نیت صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اگر ہماری نیت خالص نہیں تو چاہے کتنا ہی بڑا کوئی کام کیوں نہ ہو خدمت خلق کا کام ہے ہیومینیٹی کی سروس کا کام ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی اور جس نے تہبت سات آسمان بنائے تو تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطہ کی نہ پاؤگے اور پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں خلل نظر آتا ہے بار بار نگاہ دڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کرنا مراد پلٹ آئے گی یعنی اللہ کی جو تخریق ہے اللہ کی جو کریئیشن ہے اس میں جتنے بھی عمل ہیں وہ سارے کے سارے احسن ہیں کوئی احسن یا احسن کے درجے سے کم عمل تمہیں نہیں ملے گا ہر چیز میں ایک حسن پائے جاتا ہے اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے احسان کو ہر چیز کے اندر رکھ دیا اور پھر خوبصورت کائنات کے اوپر بات کی جارہی ہے کہ اس پر غور کرو خصوصی طور پر توجہ کرو کہ اس میں جو حسن دیا گیا ہے اور اس میں خاص طور پر جس کے حسن کی بات کی جارہی وہ آسمان ہے کہ آسمان کو اللہ سبحانو تعالی نے کتنا خوبصورت بنایا ستاروں سے سجا دیا اور اس کے اندر کتنا حسن ہے اور اس کے کتنی خوبصورتی ہے اس آسمان کے اندر اس کو دیکھ کے انسان کو اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے تو فرمایا کہ بار بار اپنی نگاہ داڑاؤ لیکن تمہاری نگاہ تھک کرنا مراد فلٹ آئے گی اور ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیعاتین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے کون سے شیعاتین جو سرکش قسم کے اور اللہ کے نافرمان شیعاتین ہیں ان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا اور ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولاک اہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی شہیق کا جو لفظ آتا ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں چنگھارنے کی آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی اور ان کی آوازیں جو ہیں وہ گھدے کی آواز کے مشابہ ہوں گی اور یعنی جہنم والے جب چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے تو ان کی آوازیں ایسے آئیں گی کہ جیسے گھدے کی آواز آتی ہے اور شہیق جو ہے یہ گھدے کی پہلی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ اور زفیر جو ہے یہ گھدے کی جو آخری آواز ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ شدت غزب سے پھٹی جاتی ہوگی جہنم کو جہنمیوں کے اوپر بہت شدید غصہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر اللہ کے بڑے بڑے نافرمان ڈالے جائیں گے جنہوں نے اللہ کو ساری زندگی ناراض کیا تو اب وہ جہنم ان لوگوں کے اوپر شدید ناراض ہو رہی ہوگی اور ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہم نے مان کے نہیں دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا دنیا میں انسان کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے آج اور آج اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا اس کو سننا نہیں چاہتا اس کی ہدایت کی بات کو نہیں لینا چاہتا تو کل وہ پھر چہنم کے شور کر سننے کے لیے تیار ہو جائے اور تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم تم سنتے یا سمجھتے تو آج از بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے تو ہدایت کے لیے توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے اب وہاں مان لیں گے لیکن کچھ فائدہ نہ ہوگا اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے لانت ہے ان دوزخیوں پر اور وہ لوگ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے بن دیکھے اللہ سبحانو تعالیٰ سے ڈرنا ہم نے بھی تو اللہ سبحانو تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں اس کے باوجود اللہ سے ڈر لگتا ہے نا اور کتنا لگتا ہے کیا واقعی ہم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ اور غلط کام چھوڑ دیں اور ہمیں وہ ڈر برے کاموں کو چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے یا نہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کا ڈر اور اس کی خشیت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک کام نہیں کیا تھا یعنی نیکی کے بڑے بڑے کام اس کے نامائے آمال میں نہیں تھے لیکن وہ خالص توحید کے اوپر تھا شرک نہیں کیا کرتا تھا اب کیا ہوا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راک جب کوئلہ بنے تو اس کو پیس دینا اور پھر جب تیز جس نے تیز ہوائیں چلیں تو ان تیز ہواوں کے اندر ان کو اڑا دینا یا پانی کے اندر بہا دینا تو گھر والوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا لیکن پھر وہ اللہ کے قبضے میں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا کہ تجھے اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا یعنی تم نے ایسی وسیعت کیوں کی ایسا کیوں کہا تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات پر اس کو بخش دیا تو اللہ کا ڈر انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے تو کیا فرمایا کہ لہم مغفرت و عجر قبیر اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر تو نہ صرف یہ کہ گناہوں کی معافی بخشش کی جاتی ہے بلکہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ان کے لیے نہ صرف یہ کہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت بڑا عجر بھی انسان کو ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے یعنی جس طرح بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے اور اس کا واپس جانا ناممکن ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح اس شخص کا جہنم کے اندر جانا ناممکن ہوگا مشکل ہوگا تم خواہ چھپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لئے اقصہ ہیں وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا حالانکہ وہ باریک بین بھی ہے اور لدبہ خبر بھی اور وہی وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع کر رکھا ہے چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق اور اسی کے حضور تمہیں تو بارہ زندہ ہو کر جانا ہے یعنی اس بات کو نہ نعمتیں استعمال کرو لیکن اس بات کو نہ بھولو کہ واپسی پھر اللہ کی طرف ہوگی کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہیں تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین ہچ کولے کھانے لگے یعنی تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے اور ہم میں سے ہر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اسی لئے صبح اور شام کی آفیت کی دعائیں جو ہیں ان کا پڑھنا بے حد ضروری ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہیں کرتے تھے اور وہ دعا جو تھی ان میں سے ایک آفیت کی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخر اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و عمر و عاتی اللہم احفظنی من بینی یدی و من خلفی و ایمینی و انشمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمتک ان اغتال من تحتی اور اس دعا میں جو ہے زمین میں دھسنے ایسے پناہ بھی مانگی گئی ہے اسی لئے اس دعا کو پڑھنا نہیں بھولنا اور ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا ہے اور کل ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی بات کی تھی کہ آپ دن بھر کیا کرتے تھے تو ان میں سے یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ صبح اور شام کو یہ دعا جو ہے آفیت کی یہ ضرور مانگا کرتے تھے اور ویسے بھی آپ دیکھیں جس قسم کے حالات ہیں آج تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے لئے آفیت کی دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلے اور کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے یعنی پھر پتھر جب برسیں اس ہوا کے ساتھ تو پھر کون سے چیز سلامت رہے گی کوئی گاڑی نہیں بچ سکتی کوئی شیشے گاڑی کے نہیں بچ سکتے ٹوٹے بغیر نہیں رہ سکتے اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیح کیسی ہے اور اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے پھر دیکھو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے وارے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے رحمان کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہیں وہی ہر چیز کا نگے بان ہے اور بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکتا ہو پرندوں سے ملتی جلتی چیز کیا ہے آج دنیا میں جہاز تو بات یہ ہے کہ آج مختلف ممالک کی جو سپیس ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بہت غرور کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خود کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں تو فرمایا کہ کوئی ایسا لشکر نہیں جو اللہ سے مقابلہ کر سکے اور اگر کوئی جہاز گم ہو جائے تو پھر اگر اللہ نہ چاہے تو اس کی ڈیبری بھی نہیں مل سکتی تو کیا فرمایا کہ کون ہے کہ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر بتاؤ کہ کون ہے کہ جدو میں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے یعنی اگر رحمان رزق نہ دے تو کون رزق دے گا اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رزق روکنے کی بات ہے رزق جو ہے وہ صرف قہد سالی سے نہیں رکھتا بعض اوقات قہد سالی اس وقت بھی ہوتی ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں یعنی بارش زیادہ ہو لیکن زمین کچھ نہ اگائے تو ایسی صورت میں بھی قہد پڑ سکتا ہے تو کیا فرمایا کہ اگر وہ اپنا رزق لے روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں بھلا سوچو جو شخص مو اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ سا ہی راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے کے والے دل دیئے مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور پھر اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے آپ دیکھیں جیسے زمین میں بیچ ڈالا جاتا ہے اور اس کو پھیلا دیا جاتا ہے پھر اس سے پودے اور پھل اور وہ تمام چیزیں نکلتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اسی طرح بکھیر دیا پوری زمین کے اوپر پھیلے ہوئے انسان لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ انسا کو اکٹھا کر کے جمع کر لے گا اور صرف اکٹھا نہیں کرے گا سمیٹائے گا نہیں بلکہ ان سے نعمتوں کا حساب بھی لے گا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں اور پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے کہ جنہوں نے انکار کیا یعنی قیامت کو دیکھ کر لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز کے جس کے لئے تم تقاضہ کیا کرتے تھے جس کو تم مانگ رہے تھے جس کو تم طلب کر رہے تھے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا اور ان سے کہو کہ وہ بڑا رحیم ہے اور اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ اگر تمہارے گوہوں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے کہ جو اس پانی کی بہتی ہوئے سوتے تمہیں لا کر دے گا یعنی پانی اللہ کے گدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور ہم ہر سال اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے تو کس طرح ہم بڑے بڑے پانی کے باؤزرز اور ٹینکرز آتے ہیں اور کتنے کتنے مہنگوں داموں لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت آتی ہے اور بارشیں برستی ہیں اور پھر اللہ تعالی لوگوں کو سہراب کرتا ہے اسی لئے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی بھی اچھی چیز کو فر گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پانی جو ہے یہ تو پہلے سے تھا اور آگے بھی ملتا ہی چلا جائے گا لہٰذا ہم اس کو استعمال کریں اس کو ضائع کریں اس کو جو کچھ بھی کریں نہیں یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالی کی حکمت اور اس کی رحمت کی کار فرمائی ہے اور اگر پانی ہمیں نہ ملے تو ہم تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو کر رہ جائیں مر جائیں تو کیا فرمایا اور کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کوئوں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے کہ جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں لا کر دے گا اللہ کے سوا سورہ ملک مکمل ہوئی اس سے اگلی سورت سورہ القلم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُورُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے نون حروف مقتعات قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی قسم کھائی گئی قلم کی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس پوری کائنات پر سب سے پہلی چیز تخلیق کی تھی وہ قلم ہی تھا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھی اور پھر اس سے فرمایا کہ لکھو کیونکہ اس وقت لکھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے قلم سے کہا کہ تم لکھو قلم نے کہا میں کیا لکھوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دو اور پھر حضرت عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تقدیر کو ماننا اس پر ایمان لانا ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے اور تقدیر تراصل کیا ہے اللہ کا علم کہ پھر کون کون سی چیز کون کون سی زمانے میں آئے گی تو یہ سارا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے کیونکہ کیا وہی نہیں جانے کا جس نے پیدا کیا وہ باریک بین بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے تو یہ لازمی چیز ہے کہ جس کو ہم الہ مانتے ہیں اس کو ہم العلیم بھی مانے الحکیم بھی مانے اور القدیر بھی مانگنے کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا اور یہ بھی یاد رہے کہ جہاں اللہ سبحانو تعالی خالق ہیں مالک ہیں مدبر ہیں وہاں پر اللہ سبحانو تعالی اپنے بندوں میں سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی یہ الزام نہیں دے سکتا کہ اللہ سبحانو تعالی نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ میں نماز نہ پڑھوں اور میں کوئی اچھے کام نہ کروں کیونکہ یہ دراصل ہم سب کے بہانے ہوتے ہیں اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ کون میرا حکم سنتے ہی کھڑا ہو جائے گا اور کون میرے حکم کو نہیں مانے گا جیسے آپ کو پتا ہوتے ہیں آپ کے بچوں میں سے کہ کون سا بچہ اس کی کیا نیچر ہے اور وہ کب آپ کی بات مانے گا اور کون سا بچہ جو وہ بات ماننے والا نہیں ہے اسی طرح اللہ سبحانو تعالی جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ان میں سے ایک ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے آگے کیا کام کرنے ہیں اور وہ کس قسم کا انسان ہے اور پھر اگر اللہ سبحانو تعالی کو یہ سب نہ پتا ہو تو یہ ساری کائنات کا جو سسٹم ہے یہ نظام ہے یہ چلی نہ سکے تو کیا فرمایا کہ قسم قلم کی اور اس چیز کی کہ جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور یقین تمہارے لئے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو کس کی بات کی جاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے اخلاق کے بارے میں تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا یعنی جو آپ ایک طرح سے چلتے پھرتے قرآن تھے تو اخلاق کا معاملہ جو ہے اس میں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے جن کے معاملات اچھے ہوتے ہیں ان کی وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لوٹ لیتے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں گھر کر جاتے ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جائے انتقام لینے پر اتر آئے پھر وہ کسی کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا پاتا تو فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر ہیں اور قریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے اور تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں آیت نمبر ساتھ سورة القلم کی اس پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اگلے پروگرم کے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وآخر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمين